آپ کے جو پکچرز ہیں وہ سرکیولیٹ ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ سب شفیق مینگل کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے شفیق مینگل وہ بندہ ہے جس میں تو تک میں وہ تو ڈکی چپی بات ہی نہیں ہے کہ کتنے سارے بلوچ انہوں نے مستخ کیا تو پھر آپ سب اسی داہرے میں ہو کے وہاں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور یہاں کہ آپ کہتے ہو کہ ہمارے لوگ جو انمارے جاتے ہیں اور کچھ ایسے پکچرز بھی ہیں جو سرکیولیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس طرح ثبوت بھی ہیں کہ یہ سارے ڈیف اسکوائٹ کے بندے ہیں اور بندوک بھی آپ لوگوں کے پاس ہے اور ریاست کی پشت پنائی بھی آپ لوگوں کو حاصل ہیں تو پھر یہاں بیٹھ کے کیا مطالبات ہے آپ لوگوں کے اور اکرات چھاتے ہیں آپ لوگوں دیکھیں اگر بلوچستان میں صرف میرے ساتھ بندوک ہے اگر کسی اور کے ساتھ نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی پھر میں غلط ہوں ڈاکٹر مارنگ کی پکچر میں آپ کو دکھاؤں کہ اس کو وہ بھی بندوک اٹھا کے رہے کہ عورت بندوک اٹھا کے کھڑا ہے اور وکٹری کے نشان بنا رہا ہے اگر شفیق مینگل کے اوپر کوئی الزامات ثابت ہوئے ہیں وہ جانے وہ عدالت جانے پاکستانی ریاست جانے اس کو پکھل لے لیکن سانہ توتک کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بنایا تھا آپ مسکانزئی صاحب کے قیامے ہیں تو اس جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ کو مسکانزئی کو مسجد میں کس نے شہید کیا کل بھی اس کا بیٹا یہاں پر آیا تھا جوڈیشل کمیشن کے ہیڈ کو تو بیالے نے مانا کہ میں نے شہید کیا مسجد کے اندر اگر اسی سال کے بوڑے کو جوڈیشل کمیشن کا جو سانے توتک کا جوڈیشل کمیشن کا جو بڑا تھا منورمہ مسکانزئی اس کو کیوں پر بیالے نے شہید کیا ظاہر ہے اس کے ساتھ کچھ ایویڈنس ایسے ہوں گے جس سے بیالے کو اور ان قوم پرستوں کو جو ہے تریٹس اپنے لئے سمجھ رہتے ہیں اور اس کو اس سی سال کے بوڑے کو جا کر مسجد میں شہید کیا یہ آپ کے سامنے ہے کل میرے کوئٹا میں تین پولیس آج دو پولیس کے سپائی اور کل ایک کو شہید کیا گیا ان کا کیا قصورتہ شفیق مہنگل اگر قصورو آ رہے پھر آپ جا کر اس کو کوٹ میں پیش کریں عدالتیں ہیں پاکستان میں ریاست کی ابھی تو شفیق مہنگل الیکشن میں بھی الیکشن لڑ رہے ہیں جی اس وقت میں موجود ہوں یہاں یہ جو کیمپ لگا ہوا ہے شہدائی فارم کے طرف سے اور جمال ویسانی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ سے یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے یہاں اسلامباد میں یہ جو کیمپ آپ لگوں نے لگایا ہے یعنی ابھی یہ جو تحریک لافتہ گمشدہ افراد کا لگا ہوا ہے تو ان کا تو بلوچستان سے ہوتا ہوا آج ان کو پچاس دن یہاں بیٹھے ہوئے ہو رہے ہیں تو اس سے قبل آپ لوگوں کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہم لوگ یہ کیمپ لگائے ابھی کیوں لگائے آئے گے میری بہن میں عرض کرتا چلوں جو کہ شہدہ کا جو سلسلہ ہے وہ بہت طویل عرصے سے شروع ہے ہم نے بلوچستان میں بھی اپنے اتجاج رکارڈ کر آئے ہیں اسے پہلے ایک پروٹسٹ پہ ہم یہاں آئے تھے اسلامباد بھی اور ملٹری کوٹس کے حوالے سے ہم یہاں آئے تھے کہ ہمارے پیاروں کو ملٹری کوٹس میں انصاف دیا جائے کیونکہ سبل کوٹس ہمارے لیے قابل اترام ہے لیکن ان کے ساتھ وہ پاور نہیں ہے جو کہ ملٹری کوٹس رکھتا ہے تو ہم نے اپنا اتجاج کوئٹہ میں میں جب وزیر تھا اتجاجوں میں میں خود بھی گیا ہوں لیکن ہمارا یہاں آنے کا کسی کو کاؤنٹر کرنے کا مقصد نہیں ہے ہم صرف اور صرف یہاں آئے ہیں امن کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ شہدہ کے جو فیملیز ہیں ان پر بھی ظلم ہوتا ہے اور ان کو بھی حراست کو چاہیے کہ اون کریں کیونکہ یہ شہید صرف اپنے حوالے سے نہیں ہوئے اپنے ذاتی جو دشمنداریاں ہیں ان میں نہیں ہوئے بلکہ اگر انہیں شہید کیا گیا ہے تو کسی مقصد کے لیے اور وہ مقصد ہے بلستان میں امن امن کی اوپر ان کو شہید کیا جاتا ہے یہ بھی غریب لوگ ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب کو تنظیموں نے شہید کیا میں ایک بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں میرے پاس وہ گنجائش ہے اللہ نے دی ہے کہ میں اپنا زندگی آگے چلا سکوں لیکن ان بچاروں بچوں کا کیا جن کے ماں باپ ان سے چھنے گئے ہیں ان کے لیے کیا کہ آپ کے جو والد صاحب جو اب وہ شہید ہو گئے تو دائش نے قبول کیا تھا حملہ دائش نے قبول کیا تھا لیکن آپ کلیم کرتے ہیں اس کے دائش نے قبول کیا تھا لیکن تحقیقات سے مطابق جو سہولتکار تھے بی ایل اے کے سہولتکار تھے کیونکہ اس ٹائم جب دماغہ ہوا بی ایل اے کا جو طریقہ واردہ تھا وہ خودکش کا نہیں تھا اور صرف دائش خودکش کرتا تھا اس سے قبل دوزر گیارہ میں میرے بھائی کو شہید کیا گیا اور ڈاکٹر علانظر انہوں نے خود کلیم کیا اور ایک آرٹیکل چاپا تھا دنیشن میں جو کہ ورلڈ وائٹ نیوز پیپر اورگنائزیشن ہے کہ راو لنکڈ ویڈ حکمل رہسانی اسیسنیشن بی ایل ایف نے اس کو قبول کیا تھا تو یہ جو تنظیم ہیں میں شمکتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف شدت پسندی کو پروموٹ کرتے ہیں اور ان کی کنڈم کرنی چاہیے ابھی ساوی کر وزیریں کھیل رہے ہیں تو اس ٹائم آپ کو آپ نے کیا کیا آپ نے اس شہدائے فارم کے لیے بلکل میں نے جب میں وزیر تھا کیونکہ نگران حکومت میں آپ کے پاس کوئی ایسا سٹیج نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ بات کر سکیں جو میجر سٹیج آپ کو فرہم کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا کیبینٹ جس میں آپ کا وزیر اعلیٰ بیٹھتا ہے اور آپ کے نگران وزیر بیٹھتے ہیں اور دوسرا ہوتا ہے ایپ ایکس میٹنگ ایپ ایکس میٹنگ میں آپ کا وزیر اعظم بھی بیٹھتا ہے آپ کا آرمی چیز بھی بیٹھتا ہے میں نے اس ٹائم بھی اپنے شہدہ کے لیے آواز اٹھائے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے ان کے لیے ایک مخصوص کوٹا میں رکھوں لیکن کیونکہ نگران ہے حکومت ہے اس میں ہم زیادہ میجر ڈیسیجنز نہیں لے سکتے میں یہ بھی یاد کرتا چلوں آپ کے ساتھ جب میں نے میسنگ پرسنز کا بھی اشیو اٹھا ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ جنیون میسنگ پرسنز کے فیملیز جو ہیں ان کو انصاف دینا چاہیے جو بے قصور ہے اگر ریاست نے ان کو اٹھایا ہے تو ان کو بھی انصاف دی جائے آپ کے خیال میں یہ جو شہید ہو گئے آپ لوگوں کو تو معلوم ہے کہ یہ شہید ہو گئے لیکن یہ جو دوسرا کیمپ ہے وہ بیٹھے ہیں ماہیں بہنیں سردی میں کپ کپا رہے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کے جو عزیز ہیں پیارے ہیں انہیں نہیں پتا وہ کس حال میں ہیں زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے کیا آپ اس کیمپ کی حمایت کرتے ہیں ان کے درد کو یعنی ان کی حمایت کرتے ہیں بلکل ان کی حمایت کرتا ہوں میں نے آج بھی کہا ہے کہ وہ میری عزت ہیں میں خود ایک بلوچ قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں وہ ہماری ماں اور بینیں ان کی جو ایموشنز ہیں وہ جنیون ہیں لیکن مجھے افسوس صرف ایک بات پر ہوتا ہے کہ مطلب ان کو کبھی کبار سازش کی تحت استعمال کیا جاتا ہے اور یہ استعمال کسی باز وقت وہ سیاسی شکل میں کیا جاتا ہے کبھی کبار سازش کی تحت کیا جاتا ہے تو میں صرف ایک ریکویسٹ ان سے کرتا ہوں کہ ایک پروپر میکنیزم کی تحت آپ اپنے پیاروں کا جو گمشدگی ہے اس کو آپ ریکارڈ کرائیں بلفرز ایک بندے کو سی ٹی ٹی لے جاتا ہے اس کا سبوت ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا اس کا جو مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شام کو آئے تھے سی ٹی ٹی لے گئے تھے اگر فل فلیچ ثبوت ہوگا میں خود ان کے ساتھ بیٹھوں گا سی ٹی ٹی کی دفتر میں بھی میں ان کو پروٹیسٹ کروں گا لیکن ایک بنیاد پر کس ہارڈ راک سالیڈ فیکٹس ہونے چاہیے ہم جب ثبوت کے آپ بات کر رہے ہیں تو اس طرح ہم نے دیکھا ہے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیت اسکارٹ کے بندے ہیں اور سارے ان کو جو انا ریاست کی پشت بنائی جو انا میسر ہیں اور اس آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میسیوز ہو رہے ہیں کہیں نہیں کہیں یا سیاسی حوالے سے یا کسی میں میسیوز ہو رہے ہیں تو ان کے پاس دونا کوئی اصلاح ہے تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں وہ میسیوز ہو رہے ہیں اسلاح جہاں تک اسلے کی بات ہے بلوچستان آپ کو پتہ ہے کہ ایک بفر زون ہے اور بلوچستان کیونکہ جو افغان وار ہوا تھا اور جو ہمارے سیکیورٹی کے جو کیا کہتے ہیں اس کو سیچویشن ہے ہمیں اپنا اصلاح سیلف ڈیفنس رکھنا پڑتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب اصلاح جو مرد کا زیور ہوتا ہے وہ سیلف ڈیفنس کے علاوہ اگریشن میں استعمال نہیں ہونی چاہیے اگر میرے پاس اصلاح ہے مجھے تریڈز بھی اتنا زیادہ ہیں تو جب ہمیں ڈیتھ سکاڈ کہا جاتا ہے ہمیں افسوس ایک ہی بات کی ہوتی ہے کہ ہم نے کس کو شہید کیا میرے والد کیوں پر اگر آپ پروف کریں میرے اوپر آپ پروف کریں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیتھ سکاڈ ہے کچھ تصویروں پر ایک ہمارے پاس یہاں ہے ایک اینکر ہے ڈاکٹر رفان اشرف اس بیچارے نے ایک کیا کہتے ایک مووی بنایا تھا لندھائی چال کے نام سے اور اسی مووی میں انہوں نے کچھ تصویر لیے تھے اس لوگ کے ساتھ اور وہ بھی گردش کر رہا ہے سوشل میڈیا کے یہ بھی ڈیتھ سکاڈ کا حصہ ہے تو آپ فیکٹ فائنڈنگ کریں چھوٹ سیکن کریں آپ مووی کی بات کر رہے اس مووی میں تو یہ بھی دکھایا گیا تھا کہ مسنگ پرسن جو ہے وہ تو ڈراما ہے مووی میں اسی طرح کا وہ دکھا رہے تھے تو آپ سب کا یہی سوچ ہے یہ مسنگ پرسن جو بیٹھے ہوئے وہ خرام ہے میں بتاتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں جنیون مسنگ پرسن ان کو انصاف دیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے مرضی پہ گئے ہیں ودود ریسانی کون ہے اس کو بھی چند سالوں پہلے مسنگ پرسن کی کیمپ میں اس کا بھی تصویر لگا گیا تھا لیکن آج بھی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے کہ وہ افغانستان میں بیٹھا ہے اسی طرح کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنے مرضی سے گئے ہیں اور اسی ایشو کو کچھ پولٹیکل پارٹیز استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ہمارے ماں اور بینوں کا کوئی قصور نہیں جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو سنا جائے ریاست سے ہم یہ بھی اپیل کرتے ہیں ان کے جو گریونسنس ہیں اس کو آپ ایڈریس کریں لیکن افسوس ان سے ہوتی ہے کہ ان کو استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو مسنگ پسند اپنے ہی مرضی سے اس ملک کو چھوڑتا ہے دنیا کی کوئی بھی ریاست ہو وہ اس کو واپس نہیں لاسکتا آپ خود بھی سیاسی کارکن ہیں اور پھر یہاں پہ آپ اس کیمپ کو لگا کے بیٹھے ہوئے آپ کے مطالبات کن سے ہیں شکوے گلے آپ کے کن سے ہیں سب سے پہلے تو آج ہمارا چھٹا ایک سابق وزیر کے احسیت سے بھی نہیں بلکہ ایک نوجوان کے احسیت سے اور ایک شہید کے فرزن کے احسیت سے ان کے ساتھ ازاری ایک جیتی کرتا ہوں جہاں تک سیاست کی سوال ہے میں نے اپنا کیمپین بھی پولٹیکل چھوڑا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا جو یہ کاؤز ہے یہ جو نیریٹیو ہے یہ جو ان کی شکوے گریونسز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے شاید یہ بہتر سنا جائے گا اور الیکشن تو ہر پانچ سال ہوتا ہے اگر اس سال ہم الیکشن نہیں کر پائے یا ہمیں سیاست سے دور رکھا گیا تو اگلے پانچ سال ہم پھر سوچیں گے لیکن ہمارے کچھ ڈیمانڈ ہیں ریاست سے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں میڈیا سے بھی ہم ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں جوڈیشری سے بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے جن لوگوں نے ہمارے پیاروں کو شہید کی آخواہ وہ بیالے سے ہو بیالے سے ہو دیش سے ہو جو بھی ہو ان کو کٹھیرے میں کھڑا کر کر ہمارے پیاروں کو انصاف دیں اور دوسری بات ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیملیز کو اور جتنے بھی صرف ہمارے نہیں جتنے بھی فیملیز ہیں مسنگ پرسنز کے بھی فیملیز ہیں ان کو سیکیورٹی فرام کی جائے تاکہ کیونکہ ہم آج یہاں کھڑے ہیں بیالے کو کل ادم قرار دینے کے لیے ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں یہ جگر مانگتا ہے اور ہمیں پتہ ہے کل بھی میرے تصویروں پر شوٹنگ ہوئی ہے سریاب میں جہتر میرا کانسٹنسی ہے آج بھی صبح پولیو والوں کو شہید کیا گیا ہے پولیس والوں کو تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ شہدہ کی فیملیز کے لیے کچھ ہونا چاہیے درنگن میں جب میرے والد پر دوہزار اٹھارہ میں دماغ کا ہوا تھا کچھ ایسی بھی فیملیز تھی جن میں سات سات سال سات ساری اس نواب اسلام ریسانے نے یہ کہا تھا کہ میرے بھائی بھی جو قاتلہ وہ جن کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں وہ تو آپ ہی سمجھ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح مارا گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ان کو بی ایل اے نے مارا ہے ویسے تو آیا تھا کہ دائش نے ان کو مارا ہے دائش نے قبول بھی کیا تھا سہولیتکار بی ایل اے کے تھے نواب اسلام صاحب ہمارے لئے قابل اعترام ہیں وہ جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں ہم ان کے خلاف بات نہیں کریں گے لیکن والد صاحب میرا تھا کانسیکنسز مجھے فیس کرنی پڑی ٹھیک ہے فیملی کے اندر بھی مجھے کانسیکنسز فیس کرنی پڑتی ہے باہر لوگوں کے سامنے آپ کو پتا ہے پروپاگینڈا میرے خلاف کتنا زیادہ ہوتا ہے تو کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم شہدہ کے فیملیز کے لیے آئے ہیں کہ ان کی جو مالی امداد ہے ان کو دی جائے ایڈکیشنل جو انسٹیوشنز ہیں ان کو پور ایک کوٹا رکھا جائے اور جو گورنمنٹل جابز ہیں پرائیویٹ جابز ہیں ان کو دی جائے اور تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو بھی نیرےٹیو آتا ہے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتا ہے اس کو فیلٹر کی جائے کیونکہ جیسے آپ کو پتا ہے ہمیں کئی لیبلز لگائے جانے ڈیس کارڈ ان میں سے ایک ہے ٹاؤٹس ہے اور ہمیں تریڈز دی جارہی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مارنگ کی تصویر سب پروفائلز پر لگی ہے کچھ پہ بی ایل اے کے جنڈا ہے بی ایل اے جانے ہم جانے لیکن ڈاکٹر مارنگ ہماری بہن ہے تو ہمارے لیے کابل اترام ہے لیکن افسوس بندے کو ہوتا ہے کہ اپنوں سے اگر تریٹ آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ ان کو فیلٹر کرے تاکہ ایک سیف ڈیجیٹالائزد زون ہمیں پروائیڈ ہوئی ڈاکٹر مارنگ وہ وہ تو ایک ہاتھون ہے ملوشستان کی بیٹھی ہے لیکن وہ تو نہ کسی سیاسی پارٹی سے ان کا کوئی تعلق ہے وہ تو صرف یہاں لیڈ کر رہی ہے اور ان ماں کے لیے یہاں کھڑی ہے تو کیا آپ ان کے درد اور ان کی جو تکلیف تکلیف ہے پچاس دن سے یہ بیٹھے ہوئے آپ ان کی معایت کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں دو کیمپ یہاں پر لگے ہوئے ہیں دونوں کیمپ کی جو مسائل ہے اس کو کون حل کر سکتا ہے ریاست ہی حل کرے گا اس کو کیونکہ ریاست اگر ہم ریاست کو تسلیم کرتے ہیں اگر ہم پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں تو ریاست کی یہ فرض ہوتی ہے کہ دونوں کو ایڈریس کریں لیکن جیسے آپ جنرلزم کرتے ہیں آپ نے میرے کئی ٹویٹس دیکھے بھی ہیں آپ نے شیئر بھی کی ہے ایک شاید آپ کے نظروں سے ایک ٹویٹ گزرا ہوگا جدر میں نے ان کے اوپر جو تشدد ہوا تھا ان کی کیمپ کی اوپر جب وہ سامبات آ رہے تھے ایک اور سوال ہے کیا آپ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ اس کیمپ کو ان کی تحریک کو کمزور کرنے کا کوئی ارادہ تھا آپ لوگوں کا یا آپ لوگوں کو ایسے ہی خیال آیا کہ ہم بھی اپنا یہ کیمپ لگائیں میں نے بارہا اپنے سٹیٹسمنٹس میں کہا ہے کہ جب یہاں ہم آئے ہیں ہم نہ ہی کسی تحریک کو سبتاج کرنے آئے ہیں ہمارا اور ان کا تحریک کا مجھے کیا ملے گا ان کے تحریک کو سبتاج کرنے کے لئے میں صرف اپنے شہیدوں کے لئے آیا ہوں اور ہم نے جیسے کہا کہ بلستان میں کئی دفعہ پروٹسٹ کی ہے لیکن ہمارا سنا نہیں جاتا رہاست ہماری ذنتی نہیں ہے گورنمنٹ میں اگر میں بیٹھ کر کچھ بات کرتا ہوں وہ سنی نہیں جاتی تو خامخہ اسلامباد اقتدار کا شہر ہے سب سنے جاتے ہیں سب کے نظروں سے ایک چیز اگر اسلامباد میں ہوتا ہے تو پورے پاکستان کو پتا چلتا ہے لیکن اگر ایک چیز کوئٹا میں ہوتا ہے پنجاب کے لوگوں کو پتا نہیں چلتا تاکہ کراچی کے ساتھ ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا تو مجبورا ہمیں یہ قدم اٹھانی پڑی اور یہ میرا فیصلہ نہیں تھا یہ شہدہ کے فیملیز کا فیصلہ تھا جو کہ شہدہ فورم کے ممبرز ہیں ویسے تو بہت سارے ممبرز ہیں لیکن جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کتنے ہمارے پیاروں کو کتنے سال اور شہید کیا جائے گا ہمارے اور کتنے قربانی دیں گے تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ بلستان میں یہ ظلم بھی ہو رہا ہے کہ لوگ شہید ہوتے ہیں اور ان کا خیال کوئی نہیں رکھتا تو پھر سے وہ question میں واپس آ رہا ہوں کہ میں امن اور ترقی کا قائل ہوں اور میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارے مائیں اور بہنیں روڈ پر بیٹھیں کیونکہ یہ میں نہیں چاہتا کہ جو بلوچ رسم و رواد سے ہم باہر نکل کے کچھ ایسا کریں جو کہ ہمارے بلوچ جو قوم پر اس پر دبا لگے تو ہم ان سے بھی request کرتے ہیں کہ ریاست سے بالکل آپ grievances رکھیں لیکن ریاست ہوتی ہے ماں اور کبھی کبھار ماں ٹھیک ہے پیار بھی کرتی ہے کبھی کبھار غصہ بھی ہوتی ہے تو آپ بیٹھیں ان کے ساتھ آپ کے جتنے بھی demands ہیں ہم بھی کوشش کریں گے وہ بھی کوشش کریں کہ seriousness ہو اس میں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آج ہم نے تین demands رکھے ہیں اور وہ demands بھی ہمارے بظاہرن مانے جائیں لیکن اس پر work کچھ نہ ہو پھر تو فائدہ نہیں ہوتا تو ہم چاہتے ہیں کہ concrete systematic proceedings کی تحت ایک work ہو تاکہ ان کی جو تحریکیں وہ چلتی جائیں ملوچسان کے نوجوانے ان کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو مائے بیٹھے ہیں وہ claim کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ریاست ہی اٹھا رہی ہے ایف سی والے ہی اٹھا رہے ہیں تو یہ جو ہمارے ریاست ہیں ایجنسیز ہیں ہمارے تو آپ blame کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا بی ایلے ہمیں مار رہے ہیں تو بی ایلے کے جو مسئلہ ہے یا پھر ان کے مسئلہ ہے اس کو تو ریاست ہی وہ کر سکتا ہے اور آپ ریاست کے ہی اندر ہوتے ہوئے اسی درمیان کے یعنی کہ آپ ایک پولٹیکل میمبر بھی ہیں تو پھر آپ آپ کے تو یہی یہاں پہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ان کو سب کو ریاست کی پنائی تو حاصل ہے نہیں ریاست جب ہم پیدا ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں ہم پیدا ہوتے ہیں ریاست کے ساتھ ہم connected ہوتے ہیں تو میرا عرض یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ claim کرتے ہیں یا کچھ لوگ claim کرتے ہیں کہ ریاست کی ہمیں پشت پنائی ہے تو کچھ لوگ اس کیپ میں بھی ایسے بیٹھے جن کو ریاست کی پشت پنائی ہے جیسے ڈاکٹر ماران خود میرے خیال سے ٹی وی کنٹرول میں وہ ایک employee رہ چکی ہے تو ریاست سے بھی وہ facilitate ہوتی رہتی یہ ایک غلط بات ہے ایسی تو باتیں نہ کریں وہ تو اسی ملک کے شہری ہیں تو ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے شہری ہیں آپ تو politician میں ہیں آپ state کے بندے ہیں اگر ہم اپنے آپ کے مطالبات مطالبات ہمارے state سے ہی ہیں government سے ہی ہیں یہاں بیٹھ کر ہم خدا نہ خاصتہ انڈیا سے تو مطالبہ نہیں کر سکتے ہم خدا نہ خاصتہ امریکہ سے تو مطالبہ نہیں کرتے کہ بھائی آجاؤ ہمارے مطالبات پوری کرو ہم believe کرتے ہیں کہ state میں وہ صلاحیت ہے جو ہمارے demands کو address کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ missing persons کے مسئلی سے زیادہ لافضہ یہ گمشدہ فراد ہیں ان کے درس سے زیادہ آپ لوگوں کا درس زیادہ ہے اس کا شاید درد زیادہ ہوگا میرے لیے میرے والد گیا ہے میرا درد زیادہ ہوگا ہر بندے کا ہم یہ نہیں justification نہیں کر سکتے تو کس نے شہید کیا وہ درد بھی ہمارے وہ درد بھی ہم سے پوچھو کہ ہمارے والد کو کس نے شہید کیا میں کس سے انصاف لوں وہ پیچھے آپ کا کھڑا ہے بھوڑا والد اس کے بیٹے کو کس نے شہید کیا میرے بھائی کو کس نے شہید کیا میں اس ٹیرہ سال کا تھا چودہ سال کا تھا کس نے میرے بھائی کو شہید کیا تو آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں میرے بھائی کو شہید کی ہوئے میرا ایک سوال ہے کہ بلوچستان کو جنگ زدہ کس نے بنایا ہے آپ کی خیال میں اس کی ذمہ دار کون ہے سازش ہے ایک ٹھیک ہے نا جی وہ سازش کے جو دشمن ہیں وہ بلوچستان کے جو دشمن ہیں آج بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سازش کی تحت بلوچ کو بلوچ کی خلاف لڑایا جاتا ہے کیا آپ وہ پنجابی جو کہ بلوچستان میں قربانی دیتا ہے اس کے حق میں نہیں ہیں کیا اس رپورٹر کے اس ٹیچر کے حق میں نہیں ہیں جو کہ ہمارے بلوچوں کو بھی پڑھاتا ہے کیا اس پشتون کے حق میں نہیں ہیں جو ہمارے ایتلیٹس کو کوچنگ کرتا ہے ہمارا بلوچستان ہے اس میں صرف بلوچ نہیں رہتے سارے رہتے ہیں اگر ایک مسئلہ ہے تو سب کا مسئلہ ہے صرف ہم کہیں گے کہ یہ بلوچ کا بھی مسئلہ ہے پنجابی کا بھی مسئلہ ہے پھر وہی مسئلہ حل ہوگا ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مسئلہ ہیں آن دے ریکارڈ ان کو آپ کے خیال میں وہ جو مسئلہ ہیں آپ کے خیال میں وہ ایران چھلے گئے کمکلیٹ کرنے دینا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی مسئلہ ہیں جو کہ تین تین سال بھی مسئلہ ہیں تنظیم آتے ہیں ان کو لے جا کے اپنے بلوچی عدالت میں پیش کرتے ہیں اور کبھی کبھار ان کے مسخصدہ لاشیں اس کے خاندان کو لاشیں پہنکے جاتے ہیں ان کے آنکھوں میں گولیاں مارتے ہیں بلوچستان جنگ زیادہ بن گیا ہے امن کیسے آئے گا ریاست ہی امن لائے گا تو پھر ابھی آپ لوگ یہاں ریاست آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ایجنسیز اور یہ جو ہمارے محافظ ہیں انہی کو آپ کسیر بار چھہ رہتے ہیں دیکھیں یہ ایک پروپکنڈا وار چل رہا ہے اگر بلوچستان کو جنگ زیادہ کیا ہے تو انڈیا نے کیا ہے یوساد نے کیا ہے امریکہ نے کیا ہے ہمارے کچھ بندے جو بگ گئے ہیں پیشوں پہ جو امیں بھی مار رہے ہیں اور یہاں سے بھی بلوچ مر رہے ہیں وہاں سے بلوچ مر رہے ہیں اگر ریاست دیکھیں سی ٹی ڈی اگر سی ٹی ڈی کاروائی کرتا ہے تو آپ یہاں پہ مطالبے رکھتے ہیں کہ سی ٹی ڈی کو ختم کرو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ مسنگ پرسن میں ایسے لوگ بھی ہیں ابھی میرے چاہت پکچرز ہیں کہ انہوں نے کیا میں کیا میں ان کی تصویریں رکھے ہوئے ہیں دوسرے طرف سے میں جو بلوچالدگی پسندوں کے کیاں پہ وہاں پہ ان کی پکچر دکھاؤں گا آپ کو وہ بندوقوں کے ساتھ کڑے ہیں تو اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کرے جو جینمن مسنگ پرسن ہیں ان کے ساتھ ہیں ہم لوگ اور جتنا مسنگ پرسن کے لئے ہم لوگوں نے کوشش کیا ہے شاید انہوں نے روڈوں پر کیا ہے ہم لوگوں نے اقیقی کوشش کیا مسنگ پرسن کے لئے اور ہم لوگ ہی مسنگ پرسن کے لئے بات کر رہے ہیں یہ جو دوسرا کیم پہ آپ اس کے حمایت کرتے ہیں ماہوں کی بہنوں کی درد کو سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ بھی ہمارے ماہ ہیں یہاں پہ سرہ پائے تجاج ہیں تو آپ اس کے حمایت کرتے ہیں کیوں نہیں اگر ان میں کوئی دشد گرد ہے تو اس کو میں کبھی بھی مہت نہیں کروں گا اگر جو اوریجنل مسنگ پرسن ہے جن ماہوں کے ساتھ زیادہ ہی ہوا ہے بلکل ان ماہوں کی درد میں اپنی درد سمجھتا ہوں آپ کے مطالبات کن سے ہیں ابھی آپ کے مطالبات طبیق کن سے ہیں میرے مطالبات کبھی بھی یونیٹ نیشن سے نہیں ہوں گے میرے مطالبات اپنے ریاست سے ہوں گے اپنے اداروں سے ہوں گے ہمیں اسی لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں اس ٹیم ریاست بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے ان کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے ابھی بھی ان کے گھروں سے جائنے لوگ لا پتہ ہو رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ریاست ہی مار رہے ہیں کل ہمارے یہاں پہ دو بندے میرے بہن بیٹھے ہوئے تھے ان کو ڈائریکٹ افغانستان کے نمبروں سے کال آیا ان کو ایران سے کال آیا کہ آپ یہاں سے نکلے جس طرح آپ کی باپ کا شرم لوگوں نے کیا آپ کا بھی شرسی طرح کریں گے میں اس بچے کو ویڈیو کے سامنے نہیں لے کر آنگا میں آپ کے ساتھ علیدہ بٹھاؤں گا وہ بھی میرا بلوچ بچہ ہے تو آپ کا یہ مسئلہ کون حل کرے گا ہمارے ایجنسیز ہیں یہی ریاست نہیں کرے گا یونیٹی نیشن نہیں کرے گا ریاست کرے گا اگر ہم ریاست کے ساتھ دیں ان علیدگی پسندوں سے ہم لوگ اپنے آپ کا بائیکارٹ کریں ریاست کا ساتھ دیں تو بلوچستان میں بھی سکون ہوگا پورے پاکستان میں سکون ہوگا نہیں میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ریاست میں بلیو نہیں کرتے پاکستان میں بلیو نہیں کرتے تو پھر آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں آئیے دوسرے درنے میں جو بیٹھے ہوئے وہ الیکشن میں بیٹھتے ہیں یہ انکالی میں بات نہیں کر رہا جو ان کے اوپر سیاست کر رہے ہیں ان کے اوپر جو سیاست کر رہے ہیں ان کے نعم پر سیاست کر رہے ہیں آج کل بھی انہوں نے کہا تھا یہ ایشو سالو نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا اور ہماری خلاف پروپیگنڈا کیا ہے کہ جمال رحثانی کو بائیکارٹ کرو یہ کرو وغیرہ کرو تو اس کی اوپر اگر ریاست پر بلیو نہیں کرتے پھر ریاست کے ساتھ الیکشن لڑنے کا فائدہ آپ پاکستان پر یقین نہیں کرتے پاکستان کے آئین پر اس کو سلامت نہیں کہتے پھر لیکن پاکستان کے آئین میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہی شہری کو اٹھائے یہ بھی تو پاکستان کے آئین میں نہیں ہے نا بقول ان کے کہ ہمارے جو ہے نا پیاروں کو ریاست ہی اٹھا رہا ہے تو یہ تو ہماری آئین نہیں رہا نا ابھی میں آپ کو کچھ پکچر دکھاؤں گا ان کی وہاں پہ تصویریں رکھے ہوئے ان کی کیمپ کی تصویریں بھی ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم نے تو بارہ کہا ہے آپ تو انورسٹیکیشن جنرلسٹ ہے نا ان کے بارے میں بھی آپ تھوڑا مجھے بہت خوشی ہوئی آج کہ میں نے بہت آپ کو ٹوٹر پہ دیکھا ہے لیکن آج بہت خوشی ہوئی کہ آپ چل کر آئے اور یہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قوموں میں یہ ہو ایک دوسروں کو سنا جائے نا موسیقا